بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ ہی انڈے شامل کریں گے نہ ہی اس میٹ کریں گے کون فلور اور نہ ہی اس کو بیک کریں گے میٹھی ایت کے لیے لائیں ہوں ایک بہت ہی سپیشل سی ریسپی آج بنا رہی ہوں جناب شاہی ٹکڑے جسے ڈبل کا میٹھا بھی کہا جاتا ہے موہ میں گھل جانے والے مکھن کی طرح بلکہ سوفٹ اور ملائم یہ شاہی ٹکڑے بہت ہی ٹیسٹی بنیں گے انشاءاللہ اس کو بنانا بہت آسان ہے بہت کم ٹائم میں بہت آسانی کے ساتھ یہ ریسپی بن کر تیار ہو جاتی ہے تو ریسپی کو ان تک دیکھیں اچھی لگے تو لائک بھی کر دیں چینل پر نیو ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اسلام علیکم میٹو فیملی کیسے ہیں آپ لوگ خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہستے مسکراتے رہیں میں ہوں ہادیہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ لوگوں کو کوکنگ سیکرٹس ویدھ ہادیہ میں تو چلیں ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو بہت ہی ٹیسٹی اور سوفٹ شاہی ٹکڑے بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے ایک لیٹر دودھ کوئی سا بھی دودھ آپ یوز کر سکتے ہیں ٹیٹرہ پیک یا کھلا دودھ یہ آپ لوگوں کی اپنی چوائس ہے میں نے یہاں پر کھلا دودھ شامل کیا ہے جو فل آف فیٹ ہوتا ہے اس دودھ کو آپ وائل کرنا ہے اب اس سے پہلے میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف کپ چینی کا چینی جو ہے یہ کانٹیٹی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ بلکل پرفیکٹ ہے اگر کانٹیٹی کم زیادہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں یہ آپ لوگوں کی اپنی چوائس ہے چولی کا فلیم میں نے آن کر دیا ہے اب اس میں میں ایڈ کروں گی ون فور ٹی سپون الائچی پاورڈر الائچی پاورڈر آپ ہاف ٹی سپون بھی یوز کر سکتے ہیں مجھے زیادہ پسند نہیں ہے اس لیے میں نے یہاں پر صرف ون فور ٹی سپون شامل کیا ہے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں دو چھٹکی زافران یہ ایزلی اویلیبل ہوتا ہے کسی اچھی شاپ سے کسی پنسار سٹور سے آپ لوگوں کو مل جائے گا اس سے ایک تو اس کا کلر بہت خوبصورت آئے گا دوسرا اس میں اس کی خوش بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی اگر زافران نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس تو پریشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے آپ اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر بھی ایڈ کر سکتے ہیں بلکل ایک چھٹکی کے برابر تو یہاں پر دیکھیں دودھ بوائل ہو چکا ہے اب چولے کا فلیم میں نے کر دیا ہے میڈیم میڈیم ٹو لو فلیم پہ اب آپ نے اس کو پکانا ہے تھوڑا سا جو سائیڈوں میں اس کے ملائی آتی جاری ہے میں اس کو بھی سکرائب کرتی جاری ہوں اور اسی میں شامل کرتی جاری ہوں اب یہاں پر دیکھیں میں نے لیا ہے کھویا یہ کھویا جو ہے وہ پھیکا ہے میٹھا نہیں ہے بلکل بھی ہاف کپ میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اگر کھویا ہے آپ لوگوں کے پاس تو ویلن گوڈ نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ فریش کریم بھی یوز کر سکتے ہیں کسی بھی برینڈ کی کوئیش ہو نہیں ہے تو اب آپ نے اس دودھ کو اتنا پکانا ہے کہ اس کا ایک حصہ آپ نے ختم کرنا ہے تاکہ دودھ تھوڑا سا گارہ ہو جائے اور ایک ربڑی دودھ بن کر تیار ہو جائے تو اب لو فلیم پہ آپ نے اس کو آٹھ سے دس منٹ تک اچھی طرح سے پکا لینا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا تھک ہو جائے تو یہاں پر دیکھیں اس کو آٹھ سے دس منٹ ہو چکے ہیں وہ فیفے سے میں نے یہاں پر چمچہ بھی چلایا ہے تاکہ دودھ نیچے سے جلے نہیں اور لگے نہیں اور یہ دیکھیں تھوڑا سا گارہ ہو چکا ہے تو اب اس کو ایک طرف رکھتے ہیں اور اب اس کا ایک شیرہ بنا کر دیار کر لیتے ہیں جس کے لیے میں نے لیا ہے ہاف کپ پانی کا نارمل ٹیمپریچر کا پانی ہے اور اس میں میں چار ٹیبل سپون ایڈ کر رہے ہوں چینی کے چینی کی کونٹیٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کا ایک آڈنگ اب اس میں میں ایڈ کر رہے ہوں تین سبز الائچیاں جس کو میں نے اس طرح سے کھول لیا ہے آپ چاہیں تو اس کا پاورڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں ایک چھٹکی زافران یہاں پر بھی میں اس میں ایڈ کر رہے ہوں تاکہ ایک اچھا سا کلر اس شیرے کا بن کر تیار ہو اب آپ نے اس کو بوائل کرنا ہے میڈیم فلیم پہ اس کو پکانا ہے اس میں جب بوائل آ جائے گا تو بوائل آنے کے بعد پھر ہم اس کو مزید تین سے چار منٹ تک پکائیں گے اس کا آپ نے تار نہیں بنانا سمپل آپ نے اس کو جسٹ بوائل کرنا ہے تو یہاں پر دیکھیں اس کو پکتے ہوئے تقریباً تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اور یہ یہاں اچھی طرح سے بوائل ہو چکا ہے چینی بھی ملٹ ہو چکی ہے اب بس آپ نے اس کو چلانا ہے چلانے کے بعد آپ نے چولے کا فلیم آف کر دینا ہے اس کو ٹھنڈا کریں گے اور کسی بھی برطن میں نکال لیں گے تاکہ ہم اس میں شاہی ٹکڑے ڈپ کر سکیں اب یہاں پر دیکھیں میں نے کچھ بریٹ کے سلائسز لیے ہیں یہ آپ اپنی ضرورت کا ایکارڈنگ یوز کیے گا یہاں پر میں آٹھ سلائسز کا یوز کر رہی ہوں اور یہ ملکی بریٹ ہے اگر آپ نے یہاں پر سینڈوچ بریٹ یوز کی تو پھر نمکین شاہی ٹکڑے بن کر تیار ہوں گے تو آپ نے ملکی بریٹ کا یوز کرنا ہے اب سینٹر میں سے میں اس کو ٹرائنگل شیپ میں کٹ کر رہی ہوں سینٹر میں سے سکوہ ہاف کریں گے آپ چاہیں تو اس کو سکوائر شیپ میں بھی کٹ کر سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں میں نے اس کے کارنرز ریموپ نہیں کیے ہیں آپ چاہیں تو اس کے ایجز کو ٹرم کر سکتے ہیں تو ان بریٹ کے سلائسز کو دیکھیں میں نے یہاں پر کٹ لیا ہے سینٹر میں سے ہاف کر لیا ہے تو آپ نے بھی اس سٹیپ کو فالو کرنا ہے اب اس کو فرائے کرنے کے لیے ایک اتت پین لے لیا ہے میں نے اور اس میں میں شامل کر رہی ہوں دیسی گھی دیسی گھی نہیں ہے تو اس زگہ آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں بس آپ نے آئل یوز نہیں کرنا کیونکہ آئل میں اگر آپ فرائے کریں گے تو پھر اس کا فلیور جو ہے وہ زیادہ اچھا نہیں آئے گا تو ہم چاہتے ہیں بہت ہی اچھے تیسٹی سے شاہی ٹکڑے بن کر تیار ہوں اس لیے میں یہاں پر دیسی گھی کا یوز کر رہی ہوں دیس گرم دیسی گھی میں میں نے ان کو فرائے کرنے کے لیے ڈال دیا ہے اس کو زیادہ فرائے نہیں کرنا جسٹ ہم نے اس کو کلر دینا ہے جب اس میں ایک لائٹ خوبصورت گولڈن سا کلر آ جائے گا کچھ اس طرح سے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو بس آپ نے انہیں فوراں سے نکال لینا ہے اگر اوور کک کریں گے تو پھر یہ زیادہ ڈارک براؤن ہو جائیں گے اور جل جائیں گے تو جلدی سے انہیں نکال لیتے ہیں دیکھیں اچھا خوبصورت گولڈن سا کلر ان پر آ چکا ہے تو تمام سلائسز کو میں نے اسی طرح سے فرائے کر کے رکھ لیا تھا اور یہ بہت ہی کرسپی بن کر تیار ہو گئے تھے اور آپ دیکھیں ماشاءاللہ اس کا کلر کتنا زبردست کتنا خوبصورت آیا ہے تو اب باری آگئی ہے اس کی ارینجمنٹ کی جس کے لیے میں نے ایک سلائس لے کر جو شیرہ تیار کیا تھا اس کے اندر ڈپ کر دیا ہے زیادہ دیر تک آپ نے ڈپ نہیں کرنا ورنہ یہ بہت سارا شیرہ اپنے اندر سوک کر لیں گے جرس کر لیں گے جس ایک سے دو سیکنڈ تک آپ نے اس کو اس میں ڈپ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کسی ڈش میں اس کو ارینج کرنا ہے جس میں آپ چھائی ٹکڑے بنا کر تیار کریں اسی طرح سے تمام سلائس کو پہلے آپ نے شیرے میں ڈپ کرنا ہے اور اس کے بعد ڈش میں ارینج کرتے جانا ہے تو یہاں پر دیکھیں تمام سلائس کو میں نے اس طرح شیرے میں ڈپ کر کے ارینج کرنا شروع کر دیا تھا اور اب اس میں میں ایڈ کر رہی ہوں گرما گرم وہ دودھ جو ربڑی والا ہم نے بنا کر تیار کیا تھا دودھ آپ نے گرم شامل کرنا ہے جب آپ گرم دودھ اس میں شامل کریں گے اس کو ایبزورپ کر لیں گے سوک کر لیں گے جس سے بہت ہی اچھا اور بہت ہی کمال کا رزلٹ شاہی ٹکڑوں کا آئے گا تو اچھی طرح سے تمام بریٹ کے سلائس کو آپ نے دودھ میں ڈپ کر دینا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی سے شاہی ٹکڑے بن کر تیار ہو چکے ہیں جس کو بنانا بھی بہت ہی آسان ہے بہت کم ٹائم میں یہ ریسپی بن کر تیار ہو جاتی ہے اگر آپ کے گھر میں کوئی تقریب ہے کوئی پارٹی ہے تو آپ اس کو بہت ہی ایزلی بنا کر تیار کر سکتے ہیں بیگنرز میری وہ بہنیں جنہوں نے اس وقت نیو کوکنگ سٹارٹ کی ہے ان کے لئے بھی ریسپی بلکل پرفیکٹ ہے بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ لوگ اس کو بنا کر تیار کر سکتی ہیں تو اب میں اس کو گارنش کر رہی ہوں بارک کٹے ہوئے پستے اور بادام کے ساتھ آپ یہاں پر اپنی پسند کے ڈرائی فروٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر ڈرائی فروٹ ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو اس کے بغیر بھی یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگیں گے تو یہاں پر آپ ماشاءاللہ اس کی فائنل لک چیک کریں اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لئے اور اس میں مزید چارچاند لگانے کے لئے اس کو میں نے گارنش کیا ہے چاندی کا ورک لگا کر تھوڑا سا پریزنٹیبل لگتا ہے جب آپ اس کو کسی کے سامنے سرف کرتے ہیں تو بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی یمی سے شاہی ٹکڑے بن کر تیار ہو چکے ہیں اب اسے سٹیج پہ میں اس کو ریفریجریٹ کروں گی دو سے تین گھنٹے کے لئے کیونکہ اس کو ہم تھنڈا سرف کریں گے تو دیکھیں یہاں پر تین گھنٹے بعد میں نے اس کو ریفریجریٹر سے نکالا ہے اور آپ اس کی لک چیک کریں بریٹ نے جو دودھ ایبزارف کرنا تھا وہ کر لیا ہے بہت ہی سوفٹ مکھن کی طرح سے یہ بن کر تیار ہوئے ہیں میں آپ کو چیک کراتی ہوں یہاں پر اس کو ٹرائے کرنے کے لئے اس کو کھانے کے لئے میں نے نکال لیا ہے میں آپ کو توڑ کے دکھاتی ہوں سپر سوفٹ سپر ٹیسٹی شاہی ٹکڑے بن کر تیار ہو چکے ہیں اب آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک بھی لازمی شیئر کرنا ہے کہ یہ ریسپی اور ویڈیو آپ لوگوں کو کیسی لگی آپ سے پھر ملوں گی میں انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو میں ایک نیو ریسپی کے ساتھ جب تک خادیہ کو دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنوں کا بھی خیال رکھئے گا اور مجھے بھی اپنی پیاری دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نکبہ